بسم اللہ الرحمن الرحیم کل دوپہر ایک بجے اچھرہ بزار لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک خاتون جنہوں نے خطاتی سے ملتا جلتا جو ہے لباس زیبے تن کیا ہوا تھا وہ ایک دکان میں انٹر ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کمید اتارو نعوذ باللہ استغفراللہ تم نے قرآن پاک کے الفاظ لکھے ہوئے لباس جو ہے زیبے تن کیا ہوا ہے لہذا تم نے قرآن کی اور اسلام کی جو ہے بے حرمتی کی ہے تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اس عورت نے کہا کہ اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے حلوہ کا مطلب بنتا ہے عربی میں سویٹ میٹھا یا پھر خوبصورت اور میں نے یہ جو کپڑے ہیں یہ ایک برینڈ سے لیے ہیں لیکن حجوم نے اس کی ایک نہ سنی میں سلام پیش کرتا ہوں اے ایس پی گل برگ شہربانوں کو جنہوں نے موقع پر پہنچ کر اس خاتون کی جان بچائی ڈالفن جو پولیس ہے ہماری اس کو بھی سلام ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس سارے کراؤڈ میں سے اس خاتون کو باحفاظت جو ہے تھانے منتقل کیا گیا اور تھانے جا کر بھی معاملہ جو ہے وہ تھما نہیں کچھ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر اور اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں جبکہ وہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں تو پھر وہ علماء حضرات کس بات کی معافی دے رہے ہیں ہمارے اندر اس قدر جہالت اتر چکی ہے ہم اس قدر جہل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی بھی عربی جو لفظ ہے اس کے مطلب کا بھی نہیں پتا نہ ہی ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ بے شک اسلام سے آپ کو محبت ہے ہر مسلمان کو ہوتی ہے ہونی چاہیے قرآن پاک سے ہر مسلمان کا جو ہے وہ رشتہ روح اور جسم کا ہے یعنی کہ آپ جو ہے کسی کو بھی اسلام کے نام پر اور کسی کی بے حرمتی کے نام کے اوپر کسی بھی گستاخی کے اوپر یہاں پر پاکستان میں ہمارے ہاں قتل کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کون ہوتے ہیں عدالت لگانے والے عدالتیں موجود ہیں قانون موجود ہے قانون کی بالہ دستی قائم کرنے والے ہمارے ادارے موجود ہیں آپ کو کیا حق حاصل ہے کیا اختیار ہے کہ آپ سڑک کے اوپر ہی عدالت لگا لیں اور کسی انوسنٹ کو آپ قتل کر دیں پورا قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کافروں کے ساتھ کوئی سختی دکھائی ہے اگر کوئی ہمیں حکم ہے تو وہ سورة توبہ کی آپ آیات کو پڑھیں کہ تم جہاں کہیں کافروں کو پاؤ انہیں قتل کر دو یعنی میدان جنگ میں یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر سڑک پر جا رہا ہے تم اس کو جاتے ہوئے گولی مار دو تلوار سے خنجر سے قتل کر دو ایسا قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا صرف اور صرف جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو میدان جنگ میں تب ہمیں حکم ہے کہ تم انہیں نہ چھوڑو ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہو میدان جنگ میں موجود ہیں کہ اس شخص نے جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تھوک پھینک دیا آپ جو ہے نیزہ لے کے تلوار لے کے اس کا سر کلم کرنے ہی والے تھے لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا وہ جو کافر تھا وہ بڑا حیران ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے آپ نے مجھے کیوں قتل نہیں کیا تو حضرت علی نے فرمایا پہلے میں اللہ کے لئے جنگ کر رہا تھا جب تم نے میرے اوپر تھوک پھینکی تو میں نے جو ہے معاف کر دیا تمہیں کیونکہ اب معاملہ تمہارا اور میرا ہے کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے کہ تم نے جو ہے اس کی نہاک جان لے لی اپنی دشمنی کی بنا پر یہ ہے دین اسلام روشن ہمارے لئے باتیں موجود ہیں اسلام کے اندر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مرہوم رحمان ملک جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے دو حافظ قرآن جو تھے ان کے گھر جا کے تازیت کی تھی سیالکوٹ میں ان دو حافظ قرآن کو یہ کہہ کر قتل کر دیا گیا تھا تاروں کے ساتھ اس کو بچاروں کے باندھ کر گھسیٹا گیا اور کانٹے دار تاروں کے ساتھ ان بچاروں کو لہو لہان کر کے ان کا بے حرمتی کے ساتھ ان کو مارا گیا شہید کیا گیا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں یہ لوگ چورے ہم نے ڈاکو پکڑے ہیں اور جبکہ ذاتی دشمنی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا سری لنکا کا جو منیجر ہمارے ہاں پاکستان میں جوب کر رہا تھا فیکٹری میں اس کو بھی یہ کہہ کر قتل کر دیا گیا کہ اس نے جو ہے ہمارے دین سلام کی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیا اس نے کوئی فلیکس وغیرہ ہیں وہ پھاڑ کر پھینکے ہیں اس طرح کے الزامات لگا کر اس بچارے کو بھی قتل کر دیا گیا جبکہ معاملہ جب تحقیق ہوئی پتا چلا کہ لوگوں نے فیکٹری کے جو جتنے بھی لوگ تھے ورکرز وغیرہ انہوں نے اس سے ذاتی دشمنی کی بنا پر اس کو قتل کیا گیا کیا امج گیا ہے ہمارا دین سلام کا دنیا کے اندر کیا کافروں نے دیکھا اور کیا کافر اس سے متمن ہو کے دائرہ سلام میں داخل ہو جائیں گے آپ مغلیہ خاندان کے بارے میں دیکھئے انڈیا کے اندر کیا کیا الزامات ان کے اوپر آئد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا تلوار کے بلبوتے پر اسلام پھیلایا گیا آج بولی وڈ جو ہے جو محترم لوگ تھے مغلیہ خاندان کے سارے ہی گندے نہیں تھے سارے ہی تماشبینی والے کام نہیں کرتے تھے اچھے مسلمان بھی ان میں شامل تھے آج بولی وڈ جو ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر فلمیں بنا رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہاں کے ٹکٹیں خرید کر اور ہم پاکستانی بھی اپنے مغلیہ جو بڑے اچھے لوگ تھے ان کے بارے میں ان کی کریکٹر اسیسریشن جو ہو رہی ہوتی ہے فلم کے اندر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے اگر یہی امج بھیلاتے رہیں گے یہی چہرہ اسلام کا دکھاتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کو گلے سے لگائے گا سینے سے لگائے گا وہ اسلام سے دور ہی بھاگے گا اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا دین ہے اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے خدارہ تحقیق کر لیجئے اگر کوئی ایسا جرم کر لے تو اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں ون فائیو پہ کال ملائیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دین اسلام کی قرآن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر بیٹھے تو ادارے موجود ہیں اداروں کے